اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل چال پرخ چھو کے رباب کے گھر میں پہنچ گیا تب ہی تو رباب پرخ سے ملنا چاہتی ہے اسے روکنا چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں آئندہ مت آئے آج جب وہ تیار ہو کر پرخ سے ملنے جا رہی تھی تو سانس پیگم نے روکتے ہوئے کہا سکندر نے سہتی سے منع کیا ہے رباب تم گھر سے نہیں جا سکتی ڈرائیور کے ساتھ جا سکتی ہو ورنہ نہیں کیونکہ تمہارا ابھی تو اتنا سویر ایکسیڈنٹ ہوا تھا اب ہم دوبارہ کوئی رسک نہیں دے سکتے لیکن رباب پھر بھی زبردستی گھر سے اکیلی باہر نکل چاہتی ہے کیونکہ اسے فروق سے ملنا بہت ضروری تھا اب یہاں پر گئی تو ابھی تک فروق نہیں آیا تھا اس لئے بیٹھ کر ویٹ کرنے لگی لیکن پھر اچانک اس کی ملاقات رومانہ سے ہوتی ہے تو فروق کے بارے میں اور بھی حقیقتیں معلوم پڑی کہ فروق اور رومانہ بہت جل چادی کر کے یو ایسے شفٹ ہونے والے ہیں تب تو رباب کو بہت غصا آیا رومانہ کو سب کچھ بتا دیتی ہے اتنے میں فروق بھی آ گیا تو رباب پیچھے چھپ جاتی ہے تو رومانہ فروق سے رباب کے بارے میں پوچھتی ہے تو فروق بتانے لگا ابھی یار کس کی بات سٹارٹ کر لی ایک رئیس سادے کی بگرے ہوئی اولاد ہے وہ اسے صرف پیسے سے گرز ہے اور کچھ نہیں نہایے تھی خودگرز اور فضول ہرچ ہے اس کی تو بات ہی مت کرو میری یونیورسٹی فیلو تھی میری تو پیچھے پڑی تھی جیسے تیسے کر کے اسے جان چھوڑوائی میں نے ایسے میں رباب پیچھے کری سب کچھ سن رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے زیادہ کچھ سننا برداشت نہیں کر پائی اس نے فروق کو جلدی سے سیدھا کیا اس کے موں پر زور تر تھپر مارتے ہوئے کہا ہاں جی رئی سادے کی بگری ہوئے اولاد ہوں میں خودگرز ہوں کیا پیسے لٹانے کا شوق ہے مجھے نہیں رومانہ سب کچھ غلط بتا رہا ہے تمہیں ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے بہت محبت کرتے تھے لیکن پھر میرے باپ کو اس کی اصلیت معلوم پڑ گی اس نے اسے شادی نہیں کروائی اور بہت اچھا کیا انہوں نے میری بھی آنکھوں پر سے پٹی آہر کر اتر ہی گئی اس لئے بہت اچھا ہوگا کہ تم بھی اس کا اصل چہرہ بہت جلد پہچان لو یہ کہتے ہوئے روباب روتے ہوئے وہاں سے نکل جاتی ہے گھر آ کر بھی بہت ڈسٹراب ہے کہ کس سے راب کے پیچھے ساری عمر گزارتی رہی اب جا کر روباب کو اصل مائنوں میں سکندر کی قدر ہونے لگی ہے دوسری طرف شاہستہ بیگم تو ہاتھ دھو کر اپنی بہو علینا کے پیچھے پڑی ہے آج بھی اسے پریگننسی کی ڈیمانٹ کرنے لگی اگر تم کچھ ہی دنوں میں پریگننٹ نہ ہوئی تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی اب تو انتہا ہو گئی کہ علینا کی بھی پس ہو گئی اسے پہلے وہ کوئی جواب دے دی پیچھے کڑے رہی نے سب کچھ سن لیا تو پھر وہ اپنی ماں سے اب خودی نبٹ لے گا ویسے تو ماں کو بہت ہی مزے کا جواب علینا ایک بار پریگننٹ ہو چکی ہے پھر بیس ساس بیگم جینہ حرام کر رہی ہے حالانکہ یہ نہیں جانتی کہ علینا اور رباب کا وٹا سٹا ہے اگر اس کو تنگ کرے گی تو ظاہری سی بات ہے بیٹی بھی تنگ ہوگی لیکن علینا اپنے میکے میں ایسی کوئی بات نہیں بتاتی تب ہی تو کسی کو معلوم ہی نہیں کہ علینا کی ساس اس کے ساتھ کیا بھیہیو کرتی ہے لیکن حب سو اب رباب اپنی ماں کو علینا سے مزبہیو کرنے سے ضرور روکے گی لیکن یہاں پر شاہستہ کی جتنی زبان چلتی ہے رباب تو ماں کو روک ہی لے گی علینا کے ساتھ تو شاید ٹھیک ہو ہی جائے گی یہ بساس بیگم لیکن پھر اپنے شہر کو اپنے ہاتھوں ضرور گوا دے گی کیونکہ سبین کے ساتھ مزبہیو کرنا تو شاہستہ کبھی نہیں چھوڑے گی جس کی وجہ سے غصے میں آ کر شوکت سبین سے نکاح ضرور کر لے گا اور بعد میں سب کو شاہستہ کی حقیقت بھی معلوم پڑے گی کہ کیسے اس نے سبین کو بدنام کیا تھا صرف اور صرف اس گھر پر راج کرنے کی وجہ سے شوکت سے شادی کرنے کی وجہ سے